بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ صبح کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غائب پاتے وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کی ادایگی کے لئے تو باقائدگی سے مسجد میں آتے ہیں مگر جنہی نماز ختم ہوئی وہ چپکے سے مدینہ کے مضافاتی علاقوں میں ایک دیاد کی طرف نکل جاتے ہیں کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سبب پوچھ لے مگر ایسا نہ کر سکے ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل دیئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیات میں جا کر ایک خیمے کے اندر چلے گئے کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینہ کی طرف لوٹ چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خیمے میں داخل ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک اندھی بڑیا دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑیا سے پوچھا اے اللہ کی بندی تم کون ہو بڑیا نے جواب دیا میں ایک نابینہ اور مفلت سو نادار عورت ہوں ہمارے والدین ہمیں اس حال میں چھوٹ کر فوت ہو گئے ہیں کہ میرا اور ان دو لکیوں کا اللہ کے سوا کوئی اور آسرہ نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر میں آتا ہے بوری عورت جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اصلیت نہیں جانتی تھی نے جواب دیا کہ میں اس شیخ کو جانتی تو نہیں مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر جارو دیتا ہے ہمارے لئے کھانا بناتا ہے اور ہماری بکریوں کا دودھ دو کر ہمارے لئے رکھتا اور چلا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور کہا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے بعد کے آنے والے حکمرانوں کے لئے ایک تھکا دینے والا امتیان کھڑا کر کے رکھ دیا ہے ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لئے باہر نکلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ پست آواز میں نماز پڑھ رہے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو دیکھا کہ وہ بلاند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں بعض ازا جب وہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ تم بڑی پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جس کے ساتھ میں سرگوشی کر رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا میرا گزر تیرے پاس سے ہوا تم بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سونے والے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا اس پر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کو اعتدال کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم اپنی آواز کو بلند کرو اور اے عمر رضی اللہ عنہ تم اپنی آواز کو قدر پست کرو جزاک اللہ خیر